اسلام علیکم و رحمت اللہ بنیادی طور پہ چونکہ یہ ایک پوٹینشل سٹیٹ ہے اس میں وولٹیج کرنٹ ڈائیگرام ہمیں ملتی ہے جسے وولٹ ایموگرام کہتے ہیں اس میں تین الیکٹروڈ ہوتے ہیں ایک الیکٹروڈ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ورکنگ الیکٹروڈ ہے اور یہ ورکنگ الیکٹروڈ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے یہ وہ الیکٹروڈ ہوتا ہے جس کی پراپٹیز میں جس کی کیمیکل انیلیسز میں ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں چاہے وہ سی وی کرنی ہو یا پھر سپر کپیسٹر کے کیس میں ہم اس کی میرمٹس لے رہے ہیں یہ ورکنگ الیکٹروڈ کیسے پریپیر کرتے ہیں کیسے کون کونسی چیزیں اس کے حوالے سے اہم ہیں یہ بھی ہم بعد میں ایک اور لیکچر میں ڈسکس کریں گے but this is the most important electrode out of these three ورکنگ الیکٹروڈ کے بالکل opposite ہمارے پاس reference electrode ہوتا ہے reference electrode بنیادی طور پہ ایک reference یعنی standard electrode ہوتا ہے جس کے reference سے working electrode کی میرمٹس لی جاتی ہیں اور یہ تیسرا electrode ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ counter electrode ہے ہم ان تینوں electrode کا ایک detailed introduction کریں گے اس ویڈیو میں اس لیکچر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کر لیجئے اگر اس لیکچر میں یا اوورال اس پورے instrumentation والے topic میں آپ کو کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں comment section میں میں آپ کو بہت جلد reply کروں گا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے working electrode تو working electrode کو اگر ہم discuss کریں this is the ideal working electrode should be very clean metal surface ایک تو یہ یاد رکھیں کہ working electrode ہمارے پاس ہمیشہ metal کا ہوتا ہے اور اس کی جو surface ہے اس کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ geometry ہے وہ well define ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ clean surface ہوتی ہے یہ وہ electrode ہوتا ہے جو direct in contact ہوتا ہے with electrochemical test solution ظاہر ہے سارے electrode ہی electrochemical test solution سے in contact ہوتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ working electrode اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ working electrode ہی basically وہ electrode ہے جس کی properties میں جس کی اوپر ہم نے اپنا interest کا material deposit کیا ہوتا ہے یا جس کا ہم نے اس material کا بنایا ہوتا ہے جس کی properties میں ہمیں interested ہوتے ہیں working electrode جو ہے یہ جس بھی metal کا بنائیں وہ metal خود inert ہونی چاہیے for instance اگر ہمارے پاس یہ ایک electrochemical cell ہے اس electrochemical cell کے اندر ہمارے پاس اگر یہ ایک electrode ہے جس سے ہم working electrode کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک solution ہے تو یہ working electrode اور یہ solution آپس میں inert ہونے چاہیے it means that they should not react with one another if they react to each other then definitely ہمارے پاس ایک تو یہ electrochemical جو solution ہے وہ impure ہو جائے گا وہ اتنا purity اس کے نہیں رہے گی secondly the electrode that we have selected for instance we have selected a very inert electrode that electrode will get اب یہ کہہ لیں کہ damage ہو جائے گا یعنی جو چیز ہے وہ اصل نہیں رہے گی تو normally جو working electrode ہوتے ہیں وہ mercury, platinum, gold یا carbon کی مختلف farm carbon کی مختلف farm graphite کے ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ carbon nanotubes کی بھی ہو سکتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں carbon کی مختلف farm کے وہ working electrode use ہوتے ہیں working electrode میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے surface area surface area overall basically یہ proportion ہوتا ہے کہ جتنا آپ crunch observe کرتے ہیں electrode کی اوپر اگر کسی electrode کا surface area زیادہ ہوگا تو آپ یوں سمجھیں working electrode کا اگر surface area زیادہ ہوگا تو یہ والی جو crunch peak ہے یہ اتنی زیادہ highly high crunch آئے گا یعنی جتنا surface area زیادہ ہوگا یہ peak اتنی اچھی visible ہوگا یہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اتنی اچھی visible ہوگا یہ کہتا ہے کہ mostly جو working electrode ہیں اگر ان کی dimension 100 mm سے زیادہ ہو یعنی diameter of that electrode اس سے زیادہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یہ macro electrodes ہیں macro working electrodes ہیں اور اس کنتیجے میں ان electrode کی اوپر چونکہ ان کا size بڑا ہے تو ان کا surface area as compared to micro electrode کم ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی اوپر جو crunch produce ہوگا وہ بھی micro ampere میں ظاہر ہوگا لیکن اگر آپ working electrode کا surface area کم surface area زیادہ کر دیں یعنی اس کے dimension کم کر دیں less than 100 mm کریں گے تو اسے micro electrode کہیں گے اور اس کنتیجے میں جو crunch produce ہوگا وہ small amount of crunch can also be can also be observed آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے observe کر سکتے ہیں easily اگر surface area بہت زیادہ ہوگا اگر یہ surface dimension اور چھوٹی کار دیں نینو میٹر میں لے جائیں تو پھر آپ جو crunch observe کر سکتے ہیں وہ آپ پیکو سے بھی نیچے تک جا سکتے ہیں جو crunch آپ detect کر سکتے ہیں ورکنگ electrode میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ورکنگ electrode میں یہ ساری matters use ہوتی ہیں آپ کے پاس ورکنگ electrode میں مرکری electrode ہے پلیٹینم electrode ہے گولڈ کا electrode ہے آپ کے پاس کاربن electrode ہے اور روٹیٹڈ electrodes ہیں these are the number of few few numbers of electrode that are basically utilized for cyclic voltmetry now moving on we are going to discuss about the reference electrode already میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ریفرنس electrode وہ electrode ہوتا ہے جس کے comparatively ایک standard electrode ہوتا ہے جس کے comparatively ہم working electrode کی measurements لے رہے ہوتے ہیں یعنی یہ کہتا ہے کہ جو working electrode کا potential ہے یہ ہمیشہ میر کرتے ہیں جو آپ کے پاس وہاں پہ نیچے یہ اگر ایکسز ہے تو یہ پہ نیچے جو وائی ایکسز پہ پہ یہ میر ہو کے آرہا ہوتا ہے کہ یہ اتنے وولٹ ہے ظاہر ہے وولٹ میر کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک electrode ہو گا لیکن وہ کسی ریفرنس سے میر کر رہے ہوں گے یہ سٹینڈر electrode use ہوتے ہیں یہ سٹینڈر کالومل electrode ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے فار ریفرنس electrode یہ بس ریفرنس کا اتنی ہے تیسرا جو ایک بعض لوگ سمجھتے کاؤنٹر electrode کاؤنٹر electrode جو ریفرنس electrode ہے اس میں سے ریفرنس electrode زائر ہے اس کے کمپارٹیو ہم ورکنگ electrode پر مہیرمت سے لے رہو ہوتے ہیں اس میں سے اگر جو کرنٹ کی کرنٹ کو اگر آپ نیسیسری کرنٹ کو فورس پلی فلو کرائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ریفرنس کہتا ہوں اور یہ اس کی ورکنگ لے رہے ہیں اس ریفرنس electrode میں سے کرنٹ گزرے گا ٹھیک ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ریفرنس electrode میں سے فورس پلی جو نیسیسری کرنٹ ہے اس کو فلو کرائیں گے تو اس کی جو انٹرنل کمپوزیشن ہے نا ظاہر ہے اس کا ایک برا بناوٹ ہے ریفرنس electrode کی انٹرنل کمپوزیشن جو ہے وہ گریٹلی ایفیکٹ ہوگی یعنی وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے وہ نہیں رہے گی جو انیشیل فیز میں ہم نے بنائی ہوگی اگر لارج اماؤٹ آف کرنٹ اس کے نتیج اس میں سے گزرے گا اور اس کے انتیجے میں جو پوٹینشل ہے جو پوٹینشل ہم یہاں پر ورکنگ electrode کا میر کر رہے ہیں وہ پوٹینشل اس کے ریفرنس سے جو آئے گا وہ true نہیں ہوگا یعنی ہمارے expected value ہوگی پوٹینشل کی وہ نہیں ہوگی بلکہ fault آ جائے گا error آ جائے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور اس electrode کو ہم کہتے ہیں یہ counter electrode ہے یہ counter electrode excessive grunt کو ایک راستہ دے دیتے ہیں اور وہ اس میں سے نہیں گذہتا تو یہ جو results ہیں ہمارے وہ ہمارے ٹھیک آتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آتا ان میں کوئی error نہیں آتا تو یہاں پہ آپ دیکھیں مارڈرن جتنے بھی آپ کے پاس پرٹینشل سٹیٹس آرہے ہیں اس میں 3 to 4 electrodes ہوتے ہیں ریفرنس counter electrode کے بنیادی طور پر ہم feedback circuit through control کرتے ہیں جیسے excessive grant ہوگا feedback ملے گی وہ counter میں سے پاس ہو جائے گا یہ کہ feedback circuit prevent this from happening but this feedback circuit require an additional electrode تو کیا happening سے prevent کرتے ہیں یہ counter reference electrode کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک additional auxiliary electrode جیسے ہم counter electrode کرتے ہیں یہ additional auxiliary electrode ہے یہ کیا کرتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے کہ is to make sure that نہ ہو اور یہ auxiliary electrode ہے یہ desire geometry میں کسی بھی آپ material سے بنا سکتے ہیں یہ تھا